اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے سخت ترین ٹریننگ کرنے والی افواج کون کون سی ہیں اور پاکستان کا ان میں سے کون سا نمبر ہے جانئے اس ویڈیو میں The Chinese People's Liberation Army سپر پاور چائنہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ملٹری فورس ہے چائنہ کی فوج میں لگ بگ 22,85,000 پرسنل زیر ملازمت ہیں اس فوج کا سائز بلا شبہ دنیا کے کسی بھی آرمی سے زیادہ تو ہے ہی مگر ساتھ ہی ساتھ چائنیز فوج دنیا کی سب سے well disciplined اور well trained افواج میں سے ایک ہے چائنیز اصلاح کے مطابق ہر شہری کا فوج میں شمولیت اختیار کرنا ضروری ہے مگر عموماً اس قانون کو زیادہ فالو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چائنیز فوج میں پہلے ہی سے اس کی کنجائش نہیں ہے کسی بھی فوج کو دنیا کی بہترین فوج بنانے کا دار و مدار اس کی بہترین تربیت پر ہوتا ہے اس زمن میں چائنیز افواج کی تربیت سخت سے سخت حالات میں کی جاتی ہے ان کی اس تربیت کو زہری بیس ٹریننگ کا نام دیا جاتا ہے اس ٹریننگ میں افواج کو دس سال تک تربیت دی جاتی ہے جہاں انہیں ایک ہزار سیسٹھ مربع کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کا تعلق محض جسمانی برداشت اور نظم و ضب سے ہے تو آپ یہاں بالکل غلط ہیں کیونکہ جب نیول آپریشن گروپ اور کوس گارڈ سپیشل آپریشن گروپ کی سخت اور کٹھن ٹریننگ کی بات کی جاتی ہے تو بے ساختہ ہمارے ذہنوں میں حیرت کا ایک احساس جنم لیتا ہے کیونکہ ان دونوں گروپ کی ٹریننگ کا ایک ضروری حصہ یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ شراب پلا کر ٹنگ گرویا جاتا ہے اور پھر انہیں برفام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ثابت کرنا پڑتا ہے صرف شراب ہی نہیں بلکہ شباب کا بھی امتحان ہوتا ہے کیونکہ ان کی فورسز میں خوبرو لڑکیوں کو بھی برتی کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے اسباب اور جذبات پر قابو پانا سکھایا جاتا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی مزاق ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ ان سولجرز کو روزانہ دس کلومیٹر تک دوڑایا جاتا ہے اور اٹھارہ کلومیٹر تک سویمنگ کروائی جاتی ہے اور اس ٹریننگ میں سولجرز کو رکنے کا بلکل بھی حکم نہیں ہوتا یو ایس نیوی سیلز یو ایس نیوی سیلز اپنی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محس فوج کا ایک چھوٹا سا ونگ ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ یو ایس نیوی سیلز ایک ایسی تربیت یافتہ فورس ہے جو ہر قسم کے مسائد و نامسائد حالات میں لڑنے کا دم رکھتی ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ نیوی سیلز کی ٹریننگ کتنی شفاف اور پبلک ہے لیکن بہت سے فوجی اس ٹریننگ کو مکمل نہیں کر باتے اور راہ فرار حاصل کر لیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ٹریننگ کے اختتام تک تقریباً ستر سے اسی فیسر ٹرینرز راپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ویتنام وار میں اس فورس کے عداد و شمار حیران کن اور متاثر کن ہیں اس جنگ کے دوران ایک سولڈر کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد لگ بگ دو سو کے قریب ہے آپ اس فورس کی مثالی کارگردگی کو جانچنے کے لیے اس کے نام پر ہرگس مت جائیں کیونکہ یہ فورس پانی اور خوشکی دونوں جگہوں پر بہ آسانی لڑ سکتی ہے لف سیلیس کا بھی یہی مطلب ہے یعنی سی، ائر، اینڈ، لینڈ مطلب سمندر، ہوا اور خوشکی ریشن سپیٹسناس دوسرے نمبر پر آتی ہے ریشن آرمی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جہاں جنگ ہو وہاں یقیناً تکلیف، مسائب اور مشکلات ضرور ہوتی ہیں چنانچہ یہ لوگ اپنی آرمی کو تربیت دینے کے لیے ان سولڈرز کو نیم برہنہ حالت میں ڈنڈوں کے ساتھ پیٹا جاتا ہے ایک بڑی گرم تبتی کنکریٹ سلیب کو ٹرینی کے پیٹ پر رکھ کر توڑا جاتا ہے جب ان سلیبز کو توڑا جا رہا ہوتا ہے تو ٹرینر کو اس بات کی قطع اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار کر سکیں سپیٹسناس کو سیلف ڈیفینس اور مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس فورس کو خاص مشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان سپیشل سرویسز گروپ دنیا کی بہترین افواج کا ذکر ہو اور پاکستان کی فوج کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جذبہ ایمانی سے سرشار یہ دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے خصوصا پاکستانی فوج کا سپیشل سرویسز گروپ یعنی ایس ایس جی کمانڈوز اپنی کمال کی مہارت اور عظم و حمد کی ایک مثال ہے پاکستان آرمی فورسز میں باقاعدہ دو سال کی سرویسز کے بعد کوئی بھی امیدوار ایس ایس جی میں بطور کمانڈو سیلیکٹ ہو سکتا ہے اگر وہ اپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں سو سکور حاصل کرنے میں کامیاب ہو آٹھ مہینے کی سکس ٹریننگ کے دوران سولڈرز کو محض بارہ گھنٹوں میں چھتیس میل کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے انہیں محض ایک گھنٹے میں دو میل کا فاصلہ تیہ کرنا ہوتا ہے یہ ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ انہیں چالیس منٹ میں مستقل پانچ میل با کر بھی تیہ کرنے پڑتے ہیں آٹھ مہینوں کی ٹریننگ کے اختتامی دنوں میں یہ مشکے اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں انہیں دن میں سات مرتبہ پیراڈراپ پرفارم کرنا پڑتا ہے پانچ مرتبہ دن کو اور دو مرتبہ رات کو گرایا جاتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے بہترین سپیشل گروپ کمانڈو فورس ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ